یور شاہ جی آن سے بخاتب ہوتے ہیں رحمان الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ آج دیرکوٹ کی سرزمین پر یہ افسردہ اور غمدین سے اجتماع جس میں زہماء، قائدین، رہبران امت، علماء، فادل حضرات، لانشور، عدیب اور زندگی کے عام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جمع ہیں حضرت پیر سید علام یاسین شاہ صاحب علیہ رحمہ کی یادیں ہر دن پر نقش ہیں حضرت امام جعفر صادق پر کا ارشاد ہے کہ اس کارگاہ حیات میں جس وقت بھی کوئی شخص آلِ بیت اطحار جو سمندروں اور دریاؤں کی طرح ہیں ان میں غوطہ زنی کرے گا تو اللہ اس کا مقدر جہر بار کر دے گا گہر بار کر دے گا آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی علاقہ سے دین کے نقوش مٹ جاتے ہیں تو ہم آلِ بیت وہاں ستارے بن کر چمکتے ہیں اور مٹے ہوئے نشانات کو پھر قائم کر دیتے ہیں یقین جانئے کہ آج پیر سید علام یاسین شاہ صاحب علیہ رحمہ و الرزبان کی یاد جب آتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اکبال کا یہ مرد قلندر تھا اور مرد کوہستان تھا جو مقاصد فطرت کی نگہ مانی کر کے اللہ کے پاس چڑھا گیا احباب اکرام مجھے پیر صاحب سے پانچ مرتبہ آزاد جمہو کشمیر اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جماعت کا حل لینے کا مقاملہ آپ میرے رفی کے کار تھے میں دل سے کہنے لگا ہوں کہ آپ شیرین گفتار تھے آپ خوش اخلاق تھے آپ علم کا پہاڑ تھے آپ وقی مناظر تھے آپ استدلال کرتے ہوئے ہمیشہ حضور کے قدموں میں رہتے تھے پیر سید علام یاسین شاہ صاحب کی زندگی کی بڑی جیتے ہیں جس وقت آپ اپنے پیر خانہ میں جاتے تو آپ نہ عالم نہ فاضل نہ مفقر کچھ دکھائی نہ دیتے ایک خادم اور نوکر کی حسیت سے آپ گورلہ شریف حاضری دیتے اور جب آپ جس وقت علمی مجالس میں ہوتے تو پتہ چلتا حضور باق صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا عبر ہے جو اپنا فیضان برسا رہا ہے اب آپ کے نام پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب حق وہ تھے حق پرست تھے اور حق کے ساتھ رہنے والے تھے ایک مرتبہ میں نے بہت بڑے آدمی کو اپنی محفل میں معاف کرنے کا اعلان کیا تو پیر صاحب مجھ سے نراض ہوگے اور مجھے کہنے لگے کہ پیرو قیامت والے دن یزید کو کہیں نہ بخشوا دینا آپ سچائیوں کی تصویر تھے اور حق میان کرنے کے لحاظ سے آسما کی حیثیت رکھتے تھے دیر کوٹ کے آباب آج افسردہ ہیں میں ان کا غم بھی بٹاتا ہوں اور یقین جانے ان کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ آج جب میں پاکستان سے دیر کوٹ کی طرف سفر کر رہا تھا تو میں تنہائی محسوس کر رہا تھا مجھے قدیس چیاد آ رہی ہے رسالت مام صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا جس وقت مومن بندہ دنیا سے اٹھتا ہے تو فرشتہ موت کا فرشتوں کے جلوس میں آتا ہے اور مخاطب کرتا ہے پاکیزہ روح اپنے خالب سے باہر نکلا جس وقت وہ پاکیزہ روح باہر نکلتی ہے تو وہ خوشبوں کے کفن میں لپیٹ کا راس ماں کی طرف سعود کرتا ہے اور جس وقت فرشتی اٹھتے ہیں تو بڑی فرشتوں کی جماعت سے جب گزرتے ہیں تو اعلان کرتا ہے یہ فلان کا بیٹا فلان ہے خلاب یاسین شاہ صاحب آپ کا اعلان بھی باوہ ہوگا کہ یہ محمد عربی کا بیٹا آ رہا ہے آل نبی آ رہی اولاد علی آ رہی ہے جناب پھر حضور نے فرمایا کہ جتنے اس آدمی کے دنیا میں اچھے نام ہوتے ہیں وہ سارے فرشتے اپنی زبانوں پر لاتے ہیں جناب دنیا کے مناسب اور نام دنیا ہی میں رہ جاتے ہیں شاہ جی مجھے لگتا ہے آپ جب اوپر جا رہے ہوں گے تو جناب نعرے گونج رہے ہوں گے ملاظر اسلام آ رہا ہے غلامِ رسول آ رہا ہے مصطفیٰ کا نوکر آ رہا ہے دین کا خادم آ رہا ہے اور سعادات کی محبتوں اور عقیدوں کا پرچم بردار آ رہا ہے پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب آپ نے دینی زندگی نہیں گزاری عظیم زندگی گزاری ہے آپ کے لیے دل افسردہ نہیں یہ عظیم لوگوں کا عظیم اجتماع یہ کہتا ہے آج خوشیاں بناو آج پیر غلام یاسین شاہ صاحب مصطفیٰ کے ودحہ کے چہرے کی زیارت کرنے والے ہیں یہ زیارت رسول کا جشن ہے اور خلوص سے دعا کرنا حضور نے فرما اذا صلیتم علی المیت فقل سول الدعا جا میت پر دعا خلوص کے ساتھ پڑھو اور ان کو یاد کرو پیر سید صداقت شاہ صاحب آپ اکیلے اور تلہا نہیں ہیں آپ کے ساتھ آل سنت کے کرونوں لوگوں کے روئے اور محبتیں شامل ہیں پیر صاحب کی آمد ہے بیشنی پر اکتفا کرتا ہوں آخر ہو دعوی شکلم شکرینا شکرینا